نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیز بہت پسند تھا نبیز کیا ہے اور آپ حیران ہوں گے یہی میرا علاج ہے یہی میری دوائیں ہیں نبیز کے بارے میں جیسے آپ فرمانے لگیں نبیز کیا ہے پانی کے اندر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کو بگو کے رکھ دیتے تھے کبھی انگور کو بگو کے رکھ دیتے تھے کبھی انجیر کو بگو کے رکھ دیتے تھے تو پانی کے اندر پھلوں کو رخنا آپ حیران ہوں گے کہ دنیا نے سارے کونسپٹ uLTے کر دئی ہے جتنے نبیز ہیں وہ پانی میں بنتے ہیں اور ہمارے جتنے شیک ہیں وہ کس میں بنتے ہیں دودھ میں بنتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے دودھ فیٹ ہے اور پھل کاربو ہائٹرےڈ ہے اور برین جب کسی فیڈ کو دیکھتا ہے تو فیڈ کے لائدہ سے سیگریشن مناتا ہے اور کاربو ہائٹرےٹ کے لائدہ سے سگریشن مناتا ہے اور جب ہم نے اس کو دونوں کو کمبینیشن منا دیا تو بتاؤ وہ کیا بنائے گا تو انک فورچنیٹلی ہم لوگ کیونکہ اتنی ڈیپٹ میں اس کو اویرنس مہارے پاس نہیں ہے لیک آف نالیج ہے اس وجہ سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیز کیسے بناتے تھے پانی میں ڈال کے اور آپ حیران ہوں گے جتنے لوگوں کے یورن کے پرابلم ہیں اور میں الحمدللہ دنیا میں اس وقت کئی لاکھ لوگ نبیز کے اوپر لگ چکے ہیں خاص طور پر وہ بچے جو بستر پر یورن پاس کرتے ہیں وہ لڑکیاں میرے پاس ایسے سے لوگ آئے جن کے اکیس اکی سال کے بچے بستر پر یورن پاس کرتے ہیں صرف نبیز دیا ٹھیک ہو گئے اچھے سر چلیں اب یہ ڈسکس ہوئی گیا تو اس کی ایک تو ریزن کا ہے جیسے آپ نے جورین پاس آر کرنے کی بات بتائی دوسرا یہ بھی فرمائیے گا نبیز بنانے کا پراپر طریقہ رات کو بھگو کے رکھ دیں صبح اس کو انٹیک کریں یا آپ اس کو اگر کھا کے پانی بھی لے لیں وہ فرما دیجئے دونوں چیزیں نبیز کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو خجوروں کو اور میں ایک نیا نبیز لوگوں کو انٹرویوز کراتا ہوں کہ آپ کیا کرو آپ کیونکہ نبیز صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ایک راستہ دیا تھا اس کے اوپر ہم ریسرچ کرتے تو ہمیں بہت سارے جو بینیفٹس سے وہ مل سکتے ہیں تو نبیز میں کہتا ہوں کہ آپ دس بادام لو دس خجوریں لو ایک چمچ آپ سفید تل لو اور ایک چمچ آپ چاروں مغز لو اور ایک چمچ کشمش کا لو اور ایک چمچ آپ خشخاش کا لو اس کو بھگو دو ویری رچ سر یہ تو بہت زبردست سر یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بچے بستر پر یورن پاس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یورن کرنے کے بعد ڈراؤپ آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بوڑے لوگ خاص طور پر ہیں میں خاص طور پر جب مساجد میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں نا بوڑے لوگوں کو جن کے یورن کنٹرول میں نہیں رہتا اور بہت سارے لوگ پروسٹیڈ کینسر کے واللہ ہے یہ نبیز پروسٹیڈ کینسر کا بہترین علاج ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یوکے میں ایک ڈاکٹر ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو پروسٹیڈ گلینڈ کا کینسر ہو گیا ان کی پوری فیملی ڈاکٹر ہے واللہ ہے وہ صرف تھینکس کہنے کے لیے یوکے سے میرے پاس آئے اور آپ حیران ہوں گے میرا ایک سینٹر اسلامباد میں ہے وہ لاہور میں تھے میں اسلامباد میں تھا انہوں نے میرے ابو سے نمبر لے کے کال کی وہ کہنے لگے سر آپ جہاں پہ بھی ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں وہ بیچارے اسلامباد پہنچے میں لاہور میرا سینٹر ہے کراچی میں کراچی چلا گیا وہ بیچارے وہاں کراچی گئے وہ صرف دس دن کے لیے آئے وہ دس دن ٹریول کرتے رہے اور وہ شخص بتاتا ہے کہ سر آپ کا یہ جو نبیز کا طریقہ ہے جو نبیز بنانا ہے واللہ یونیک ہے اور میرا پروسٹیڈ گلینڈ کا کینسر ڈاکٹر شاک تھے ریلی شاک کہ یہ کینسر ختم ہو گیا سر یہ تو بڑی زبدیس انونشن آپ نے بتائی بلکہ یہ تو پھر ہمارے دیکھنے سننے والے جاننا چاہیں گے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا آپ نے بتائی آپ ایک گلاس پانی لیں ایک چائے کا دس بادام لیں پانچ خجوریں لیں اس میں ایک ٹی سپون سفید تل ڈالیں ایک ٹی سپون خشخاش ڈالیں ایک ٹی سپون سفید چاروں مغز ڈالیں اور ایک ٹی سپون کشمش ڈالیں اس کو رات کو بھی گھو دیں صبح بادام کا چھلکا ہوتا لیں ایک خجور کی گھٹنی نکالیں اسی کو اسی پانی میں گرائنڈ کر لیں اور یہ ناشتے سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بعد یہ پانی پیئیں بہترین علاج ہے اور کتنے دن سر یہ لینا چاہتے ہیں سر یہ میرانی خیال کہ دس دن سے زیادہ آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی اچھا یہ بستر پہ جو یورن پاس کرتے یہ تو کوئی کہتا تین دن میں کوئی کہتا ہے پانچ دن میں اور واللہ ہے آپ حیران ہوں گے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اللہ کرے سر ہم وسیلہ بن جائیں ایسا ہی ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سر اس کا مطلب ہے وائرن ہونے جا رہے ہیں ہم کرے ہیں انشاءاللہ عجیل سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس کو اگر آپ بغیر کسی ریزن کے لیے اس کے کیا فوائد ہے اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یورنری ٹریک کے جتنے مسلز ہیں کہ اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی پوری باڈی کے لیے بہت اچھا ہے برین کے لیے بہت اچھا آئیس کے لیے بہت اچھا ہے دیکھو لے اس میں چیزیں کیا ہیں بادام چیزیں کیا ہیں خجور چیزیں کیا ہیں سفید تیل آپ حیران ہوں گے میں نے سفید تیل کے بارے میں ایک لیکچر دیا جو بندہ مٹن نہیں کھا سکتا افورڈ نہیں کر سکتا وہ آدھی جو کھانے کا ہاپ ٹیبل سپون ہے جو کلچے پہ کہتے ہیں اچھے طرح لگا دے غریب لوگ کھاتے ہی ہیں بچارے مٹن تو افورڈ نہیں کر سکتے